بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شیئر کیا آئی یوز آئی فون ایٹ پلس کے لحاظ سے تو اس کے لئے میں آپ سب بھائیوں سے معذرت کھوا ہوں پہلے ہی آپ کو بتاتا چلوں اس لئے بھائی کہ وہ آئی فون سیون پلس تھا مجھے بھائی اس میں بس چھوڑیں جو بھی ہو گیا وہ ہو گیا بس جو بھی میسٹیک تھی مجھ سے ہو گئی ہے تو اس کے لئے آپ سب بھائیوں سے معذرت کھوا ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی آئی فون ایٹ پلس اوریجنل اور اس کا کلر کمال کا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بھائی یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ شاید میں آپ کو ابھی سائیڈ پر چلا کر دکھا بھی رکھا ہوں اگر آپ نے کسی بھی موبائل کے متعلق جاننا ہو سعودی ریویا سے خاص کر یوز ایبل یا نیو کے پرائس خاص کر آئی فون کے متعلق تو آپ بھائی میں آپ کو ساتھ چلا کر دکھا بھی رہا ہوں آپ دیکھ رکھیں ہیں جی یہ میرے چینل کی پلی لسٹ ہے اس میں میں نے پلی لسٹ بنائی ہوئی ہے موبائلز کے ریلیٹڈ تمام تر ویڈیو اس پلی لسٹ کے اندر مجود ہے آپ میرے چینل پر جائیے اور میری پلی لسٹ کھولیے وہاں پر آپ کو یہ موبائلز کے ریلیٹڈ پلی لسٹ ہے جو اس کو اوپر کریں بھائی اس میں تمام تر قسم کی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے پرانی بھی اور نیو جو میں اپلوڈ کر لہا ہوں وہ بھی تو آپ کو کسی بھی موبائل کے متعلق جاننا ہو سعودی ریویا سے یوز میں یا نیو میں تو آپ میری پلی لسٹ میں جا کر بھائی وہ اس موبائل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھائی کنفرم بات ہے وہاں سے مل جائے گی اگر تب بھی نہیں ملتی ہے تو آپ بھائی مجھے کمنٹ کیجئے میں انشاءالدلہ پوری کوشش کروں گا آپ کو اس موبائل کی ویڈیو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکو اس کے پرائیس وغیرہ جو بھی ہوگا تو ابھی آئی فون 8 پلس اوریجنل کی ویڈیو تو آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو شروع کرتے ہیں جی جی تو یہ رہا آئی فون 8 پلس 64 جی پی سٹورج میں یہ اویلیبل ہے جی میرے پاس اس کا کلر دیکھیں سب سے پہلے بھائی میں آپ کو کلر کے مطلق بتائیں روز گولڈ بور رہی ہے روز پنگ گولڈ بور رہی ہے اسے بہت ہی خوبصورت قسم کا کلر ہے اور موبائل یوز ایبل ہے جی سیکنڈ ہینڈ ہے استعمال شدہ ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں لیکن لگتا بلکل ایسے ہے جیسے نیو ڈبا پیک ہے اس کی کنڈیشن اور پرائس آپ بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں سعودی عربیہ سے تو بھائی سب سے پہلے نیچے کی طرف چلیں گے تو دیکھ لیں ہی سپیکر گلنگ گرہ بھائی بلکل ایسے نہیں لگتا ہے کہ یہ موبائل استعمال ہوا ہے حقیقت بات ہے میں دیکھ کر خود حیران ہوں کہ موبائل بلکل نیو کنڈیشن میں ہے حالانکہ یہ ایک سال سے اوپر عرصہ ہو گیا اس کو چلتے ہوئے اس کا ورنٹی کارڈ اس کے ساتھ نہیں ہے نیچے آئی فون لکھا ہوا ہے اس میں بھائی اوریجنل کی میں آپ کے ساتھ بات کی تھی تو اوریجنل کیا ہے اس میں وہ بھی میں آپ کے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بیک میرر کی بات کریں کیمروں کی میرر کی بلکل ہو کے سائیڈوں سے کوئی کلر بغیرہ نہیں اترا ہوا ہے بلکل ایسے ہیں جیسے نیو ڈبا پیک آئی فون ایٹ آپ لے لیں تو سائیڈوں سے کے بات کریں والیوم کے بٹن ہے پاور آن آف کا بٹن ہے کوئی کسی قسم کا کلر نہیں اترا ہوا ہے یہ بلکل اوکے ہیں اگر اوپر سے بات کریں تو ہاں یہاں پر میں آپ کو بھائی بتا دوں کہ اوپر والی سائیڈ پر شاید مجھے ایک دو جگہ پر کچھ دبے دکھائی دے رکھے ہیں جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ گاڑی کے ڈور میں موبائل گر جاتا ہے یار ایسی کوئی بسلہ بنا ہوگا لیکن وہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر ڈسپلے کی بات کریں تو بلکل اوکے ہے جی میں پہلے بھی یہ چیک کر چکا ہوں لیکن آپ کو بھائی اس کا بیک کیمرا بھی دکھاؤں گا ڈسپلے بھی دکھا رہا ہوں ڈسپلے کے میں بھائی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کوئی داگ دبا کوئی خراش وغیرہ کا نشان ہو میں نے سب چیک کیا ہے بلکل اوکے ہے ٹاچ وغیرہ کے لحاظ سے بھی ڈسپلے بلکل اوکے ہے اور دکاندار بھائی یہ خود گورنٹی بھی دے رکھا ہے اس کی ساتھ دن کی بیک کیمرا دیکھ رہا ہی شاید روشنی کی وجہ سے میں آپ کو کلیرلی دکھا نہیں سکتا لیکن دیکھ لیں میں نے آپ کو چلا کر دکھا دیا بارہ بارہ میگا پکسل کے اس کے دو بیک پر کیمرا رکھے گئے ہیں اور سیلفی کیمرا کی بات کریں تو بھائی سیون میگا پکسل کا اس کا سیلفی کیمرا رکھا گیا ہے بھائی آئی فون نمبر وائز گیم نہیں کھیلتا ہے لیکن آئی فون کا رزلٹ کمال کا ہوتا ہے یہ تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے دنیا اسی لیے تو آئی فون کی دیوانی آجی مجھے سب سے خوبصورت اس موبائل کی کوئی چیز لگی ہے تو اس کی کنڈیشن لگی ہے اس کے بعد اس موبائل کا کلر ہے جی پنک گولڈ بولڈ ہیں یا روز پنک گولڈ بولڈ ہیں تو چلتے ہیں جی ابھی اریجنل میں آپ کو بھائی کیوں بتا رہا ہوں اسے بار بار کہ یہ اریجنل ہے اس کے پیچھے والی سائٹ پر اگر آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اگر پیچھے والی سائٹ پر اس کے دیکھیں آپ تو آئی فون لکھا ہوا ہے میں نے جتنے بھی آئی فون کے موبائل دیکھے ہیں سب کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جی آئی فون میڈ بائی کالیفورنیا بائی چائنہ یا اسمبلڈ بائی چائنہ اس کے نیچے بائی صرف اور صرف میڈ بائی کالیفورنیا لکھا ہوا ہے یعنی کہ چائنہ میں یہ موبائل بلکل نہیں بنا ہے یہ میڈن کالیفورنیا امریکہ ہی اسے بور رہے ہیں میڈن امریکہ بائی بلکل اریجنل موبائل ہے میں نے بہت کم ایسے موبائل دیکھے ہیں آئی فونز کے جن کے پیچھے یہ لکھا ہو حالانکہ نہیں تو بھائی ساتھ میں چائنہ ضرور لکھا ہوتا ہے لیٹس جو مادل آ رہے ہیں ان کے نیچے بھی ساتھ میں چائنہ ہی لکھا ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں اس کے پرائیس کی طرف تو بھائی یہ جتنا خوبصورت موبائل ہے اتنے ہی خوبصورت یہ دکان والا اس کے پرائیس بول رہا ہے سترہ سو ریال جی میرے بھائی میں نے اس کو بولا یار کوو ہوش کے ناکھن لے سترہ سو ریال بہت زیادہ ہیں وہ بول رہا ہے کہ آپ موبائل دیکھ لیں موبائل کی کنڈیشن دیکھ لیں کتنی خوبصورت ہے تو میں اس لحاظ سے پیسے مانگ رہا ہوں لیکن اگر آپ بھائیوں کو اس کنڈیشن کا موبائل آپ کسی بھی شہر میں موجود ہیں وہاں سے خریدنا چاہتے ہیں جو کنڈیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے بھائی تو آپ اس کو بلا جھجک پندرہ سو ریال میں لے سکتے ہیں بھائی آپ کو یہ نقصان نہیں ہوگا سترہ سو ریال تھوڑا زیادہ ہیں لیکن اگر اس موبائل کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھائی مکہ نواریہ میں آپ کو ساتھ میں بتا رکھا ہوں مکہ نواریہ میں بھائی ایک شاپ ہے یہاں پر آئیں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں موبائل مارکٹ کے متعلق تو آپ کو بتا دیا جائے گا آپ بھائی وہاں پر جائیں تو یہاں آپ کو موبائل یہ مکہ نواریہ میں ایک شاپ پر مل جائے گا میں بھائی سعودی ریبیا میں گھومتا رہتا ہوں اس لیے میں کسی بھی ایک شہر میں زیادہ دن نہیں ٹھہرتا کچھ ماں ٹھہر جاتا ہوں زیادہ سے زیادہ اس لیے میں آپ بھائیوں کے ساتھ لوکیشن شیئر کر رہا ہوں کسی اور موبائل کے متعلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صحت کا خیار کیے گا اللہ حافظ